اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں پراز احمد اور میں ہوں صدرامیر بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی انہوں نے ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنے کے عظم کا اثار کیا ہے وزیراعظم نے گرینڈ ڈائلر کی تجویز پیش کر دی ہے بولے سند تعلیم صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے کے باوجود سابق حکومت نے پیٹرول کے دام نہیں بڑھائے ہم نے دل پر پتھر رکھ کر مشکل فیصلے کیے دو گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا پاکستان کو آگے چلانا ہے ہمیں ایک گرینڈ ڈائلر کرنا ہوگا بات چیت کرنی ہوگی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں سنت صحت تعلیم کے اوپر کوئی کومپرمائز نہیں ہونا چاہیے مجبورا ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑے دنیا میں آسمان سے باتیں کریئے اور ہم نے جناب یکا یک مارچ کے مہینے میں اس کو قیمتوں کو گرا دیا جب ووٹ آف نو کارٹن چل رہا تھا ساڑھے تین سال تو ایک دھیلہ نہیں کسی کو دیا پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی کو پر یہ بوجھ پڑا ہے ان کو ہم ریلیف پی دیں حضیر آرہ کو میں نے کہا ہے پی کاورز میں آپ ٹکٹ اس کی میٹرو کی عادی کر دیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میں جانتا ہوں ساڑھے تین سال جو ہوا جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا اس کا بھی کوئی حساب لینے کی نہیں لینا کہ مجھ سے ہی ڈیڑھ مینے کا حساب لینا ہے میں وہ حساب دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ دو گھنٹے سے اوپر اپنا میں اس کو قبول نہیں کروں گا تین اور گیس میں آپ کو مسائل دے رہا ہوں کم گوائیں تو ہمارے ذریع موادلہ بچ جائے گا مگر لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی بیلنس کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل دے دے گا سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں تو ای کی ہو کے آیا ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں بھائیوں کو کہا آپ سمجھیں گے شاید ہی مانگنے آیا مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے کچھ عرصہ آپ ہتہ ہاتھ بٹا دیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح راکٹ کے طرح آگے جائے گا چیرمند حریق انصاف امران خان نے پشاور سے بنی گالا پہنچنے کے بعد کور کمیٹی کی بیٹھیک بلالی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ حریق انصاف کے ارکان اپنے استیفوں کی تصدیق کے لیے سپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے بزید جانتے ہیں بنی گالا کے باہر موجود ساما کے نمائندے زہیر علی سے زہیر فیصلے کیے گئے ہیں کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں یہ بتائیے زہیر علی سے ہم رابطہ کریں ایک دفعہ پھر آپ کو آگاہ کریں چیرمند تحریق انصاف امران خان نے پشاور سے بنی گالا پہنچنے کی بعد کور کمیٹی کا اہم اجلاس بلایا اس اجلاس میں اہم فیصلے بھی کیے گئے فیصلہ کیا گیا کہ تحریق انصاف کی ارکان اپنے استیفوں کی تصدیق کے لیے سپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے نمائندہ ساما زہیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر بتائے گا کیا فیصلے کیے گئے ہیں کور کمیٹی کے اس اجلاس میں جی بالکل پاکستان تحریق انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اس وقت اور پاکستان تحریق انصاف کے کور کمیٹی کے اجلاس میں بڑے جو فیصلے تھے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے فیصلہ کرنا تھا اور مہنگائی مارچ اس کا نام دیا جائے ہے لانگ مارچ اس حوالے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پندرہ جون کے بعد پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتیں مزید بڑھیں گی تو لہٰذا انتظار کیا جائے کہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں کے بعد مہنگائی کتنی بڑھتی ہے اور پھر بجٹ کے حوالے سے جو بجٹ کا مہینہ چل رہا ہے جون کا آگے دس جون کو بجٹ پیش ہو جائے گا اس حوالے سے جون میں انتظار کیا جائے گا کہ ظلی سطح پر احتجاج کیے جائیں لیکن جو لانگ مارچ کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اس میں فیلال وقتی طور پر ڈیلی کیا گیا اور سب سے عام بات یہ کیا ہے آج کور کمیٹی میں کہ جو کل سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو بلائے گیا تھا قومی اسمبلی میں کہ وہ استعبو کیا کہ تصدیق کریں لیکن یہ قور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سپیکر میں کے سامنے پیش ہو کے استعبو کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور کسی ہم اس نہ حکومت کو مانتے ہیں نہ سپیکر کو مانتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی اگر نوبت آتی ہے تو اس حوالے سے حکمت عملی تحریک کی جائے گی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس وقت جو ملک میں معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے تفصل گفتگو ہوئی اور تمام جو کور کمیٹی کے ارکان تھے ان سے رائے لی گئی اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پچیس جون تک عمران خان بنی گالا میں ہی رہیں گے شکریہ پچیس جون تک ان کی زمانت ہے اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مہنگائی اور لانگ مار جو ہے اس میں کس حد تک شیطت لائی جائے بہت شکریہ آپ کے افصالات کے لئے زہیر الیکشن سے ہٹ کر کسی بات پر مذاکرات نہیں ہوں گے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے صاف صاف بتا دیا خبردار بھی کر دیا کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں حکمت عملی بنا لی ہے انہیں گرفتار کیا گیا تو ملک میں کچھ اور ہوگا ہم اس حکومت کو نہیں مانتے اس سپیکر کو نہیں مانتے اس لیے کوئی پیش نہیں ہوگا سپیکر کے پاس ساری مہنگائی کے خلاف پوری تحریک چلائی جا رہی ہے اور اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کی سٹیٹجی بھی بنائی گئی ہے یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہو کاش وزیر اعظم ہاؤس اور وزرہ کی بھی لوڈ شیٹنگ ہو مہنگائی کا توفان پدرہ تاریخ تک اور آرہا ہے اس سارے توفان کو نکل کے دیکھ کے آج ابھی میٹنگ ہوگی اور دیٹ کا فیصلہ کریں گے کال کا اگر یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو میرے خیال میں پھر اس ملک میں کچھ اور ہوگا عمران خان کو بنی گالا واپسی پر خوش شامدید کہتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ کی سماسے گفتگو کہا عمران خان کو مکمل تحفظ کا یقین دلاتے ہیں وزیر داخلہ نے سابق وزیر اعظم کو خبردار کر دیا بولے زمانت ختم ہوتے ہی یہی سیکیورٹی انہیں گرفتار کر لے گی افراد افریقی اجازت نہیں دیں گے یہ گھر آ رہے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو ان کے خلاف مقدمات دن ہیں اور انہیں پر کیا جا سکتا ہے تو وہ کشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے بیل لی ہے اور جو ہماری انٹرڈیشن ہے اس کے مطابق تین بفتوں تک کشاور ہائی کورٹ نے عدالت کے آلیا نے ان کی بفتاری سے یا وہ کمی کو بنا کیا تو اب جو فیصہ اس کے بعد ہوگا عدالت پر اس کے مطابق آگے بڑیں گے اور عدالت کے طریقے سے جہتے نام کریں گے اسے لاغ بات جو ہمیں گے گھر آگے بڑیں گے وہ ہمیں گروہ کے گھر آگے بڑیں گے وہ جو ہماری جو در بڑیں گے یہ لاغ بات نہیں گے یہ شتنا فساد مات یہ ملک میں افراد کتری خلانے جانب آئے گا اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جمہوریت کو درپیش خطرے کی نشان دہی کر دی سماس گفتگو میں بولے سیاستدان آپس میں لڑتے رہے تو کسی کی چونچ جائے گی کسی کی دم یہ کو فسانہ نہیں ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے چاہتا ہوں کہ یہ مہوریت اس وقت بلکل سابون پر کری ہے اگر یہ لوگ آپس میں اس طرح لڑتے رہے لڑتے رہے تو کسی کی چونچ جائے گی اور کسی کی دم پنجاب کے سابق صوبائی وزیر فیاض چوہان کو بنی گالا میں داخلے سے روک دیا گیا فیاض چوہان آگ بگولا ہو گئے عمران خان سے شکایت لگانے کی دھمکی دے دی شہباز گل نے سمجھایا اور پھر معاملہ ختم کرایا اب روک کریں گے اسلامباد کا جہاں شہری کو ٹریفک پولیس اہلکار سے گھنڈا گردی مہگی پڑ گئی حوالات کی ہوا کھانا پڑی تو عدالت نے جودہ روزہ جودیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا عادل تنولے کی رپورٹ دیکھئے خیبر پختون خواہ کی پی ٹی آئی سرکار ہی نہیں شہری بھی وفاق کو آنکھیں دکھانے لگے پشاور کے رہائشی کی اسلامباد ٹریفک پولیس اہلکار کے ساتھ بدتمیزی رکنے کا اشارہ کرنے پر وحید اللہ آپے سے باہر ہو گیا اور پھر خمیازہ بھی بھگت نہ پڑا منظر عام پر آنے والی ویڈیو نے ساری کہانی بیان کر دی گاڑی کے شیشے کالے تھے اور نمبر پلیٹ فینسی ٹریفک پولیس اہلکار نے رکنے کا اشارہ کیا جس پر وحید اللہ نے پہلے اطوئے ایس آئی کو گاڑی سے ٹکر ماری گاڑی سے اتر کر دھمکیاں دیں اور پھر ہاتھا پائی بھی کر ڈالی چوری اور سینہ زوری پر وحید اللہ کو تھانا کوہسار پولیس نے دھر لیا کار سرکار میں مداخلت ٹریفک میں خلل ڈالنے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج عدالت میں پیشی ہوئی اور وحید اللہ کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا کام نکلوانے کے لیے کروڑوں کے ہیروں کے توفے سابق خاتون اپنے اول کو تین نہیں پانچ کیرٹ کا ہیرہ دیا جائے پھر ہی کام ہوگا معروف بزنس ٹائکون ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی مبینہ ٹیلیفونک گفتگو سامنے آگئی بیٹی اپنے والد ملک ریاض کو فراخ خان سے ہونے والی گفتگو کا احوال بتاتی رہی کہ امران خان نے جلد لیٹر دلوانے کی گارنٹی دی ہے ہیرہ سابق خاتون اول کے شائع نشان ہونا چاہیے گفتگو میں فراخ خان کی اس فرمائش کا ذکر بھی کیا گیا سامنے آنے والی مبینہ آڈیو کال آپ کو بھی سنواتے ہیں ہیرے کی چمک دکھاؤ کام کرو کیا معروف بزنس ٹائکون کی بیٹی نے کام نکلوانے کے لیے سابق خاتون اول کو ہیرے گھتوفہ دیا سابق خاتون اول کی خاص دوست فراخ خان کی ملک ریاض کی بیٹی سے کیا باتیں ہوئیں ہم بلیاس کی والد سے مبینہ ٹیلیفونک گفتگو سامنے آگئی آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ کس طرح کام کی یقین دہا نہیں کرائی گئی پوری چڑھائی کتی ہے میں کہ ایک کام نہیں ہوا فرا دیکھو ایک کام نہیں ہوا عمران خان صاحب نے بھی چار دن ملی ہے ابھی تک لیٹر نہیں آیا تالے بھی لگے ہیں رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے میں کہا عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارا تو کیسے تم پینک نہ ہو تو پھر میں نے آپ پہ فون آیا کہ بی بی ہے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کل تن لیٹر لازمی ملے مطفے پر کیا ردتے عمل آیا امبر ریاض نے والد کو یہ بھی بتایا مطفے پر کیا رہی ہے امبر ریاض نے والد کو بتایا کہ فرا خان کا کہنا ہے کہ پریشان نہ ہو کام ہر صورت ہوگا وزیر داخلہ پنجاب اتا تارڈ کا کہنا ہے کہ فرا خان نے بشرا بی بی سے مل کر ٹھیکے داروں اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے ذریعے کروڑوں روپے کمائے اور اس کے ہیرے لے کر سودے تیہ ہوتے رہے جنہیں دبائی میں بیچا گیا یہ کیک بیکس کی مد میں اربو روپے بنائے گئے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا کیرٹ ڈائیمنٹ نہیں ان کو پانچ کیرٹ دیں اور امران خان صاحب نے کہا میں تالے کھلوا دوں گا میں پلازے اپروف کروا دوں گا میں تمام کام کروا دوں گا کام کم ہوئے ہیں مگر ڈائیمنٹ زیادہ مانگے جا رہے ہیں یہ وہ اربو روپے کی منی لانڈرنگ ہے جو رشوت کی مد میں جو کمیشنز کی مد میں جو کیک بیک کی مد میں یہاں پہ مافیاس کو پروان چڑھایا گیا امران نیازی صاحب کو یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ اربو روپے کے اساس سے جو فراغ گوگی نے بشرا مانکہ صاحبہ کے ذریعے بنائے ہیں یہ آڈیو بالکل کلیر ہے کہ میری بی بی سے بات ہو گئی ہے کل آپ کو لیٹر مل جائے گا بی بی ڈائیمنٹ مانگ رہی ہیں تین کیرٹ نہیں پانچ کیرٹ مانگ رہی ہیں تو یہ کئی ڈائیمنٹ تھے جو دبائی میں بیچے گئے اور بلیک منی کو وائٹ کیا گیا یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پہ آج فراغ گوگی دبائی فرار ہو کر بیٹھی ہیں اور امران خان صاحب نے ان کو فرار کرایا ہے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سابق حکمرانوں کی لوٹ مار کی مزید کہانیاں سامنے آئیں گی لگی رہنما عظمہ بخاری نے معاملے پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا میں نے کہا کہ خان صاحب سے فون آیا ہوئے صبح تالیٹ اڈے کھل جن کے سائٹ سے مبینہ آڈیو پر لیگی رہنماوں کا رد عمل وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن کی اس لیے جلدی ہے کہ ان کی مزید لوٹ مار سامنے نہ آ جائے سوچیں ان لوگوں نے ملک کی خزانے کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ ان کو جو الیکشن کی جلدی پڑی ہوئی ہے یہ صرف وجہ یہ ہے جن کو پتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو ہماری دیٹیا لوٹ مار کی کہانییں جو سامنے ہیں آپ اس سے اندازہ کرنے کی یہ خود ذبطی طور پر کس قسم کی کرپشن میں ملوث رہا ہے عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ چار سال بازار لگا رہا تھا جہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بولیاں لگتی رہیں یہ چھوٹی بات ہے بات یہ ہے کہ اس طرح پورا پاکستان چار سال سے رن ہو رہا تھا تو اب اس کے اوپر سو بوٹو کیوں نہیں ہوتا دیکھیں کہ جو ہے وہ پاکستان کے جو خزانے کو نقصان کیسے پوچھایا گیا ہے کیسے کرپشن جو ہے اس کا بازار گرم تھا اور یہ گوگی گرولے جو ہیں وہ کہاں کہا پھیلے ہوئے ہیں عظمہ بخاری نے معاملے کو منطقی انجام تک مہچانے کا مطالبہ کیا کہا کرپشن کرنے والوں کو سزا لازمی ملنی چاہیے عمران خان نے اپنا ساتھ دینے والوں کو دسا ہے وزیر اطلاع سے شرجیل میمن شیئرمن پی ٹی آئی پر برس پڑے بولے آج ادارے نیوٹرل نہ ہوتے تو سابق وزیر اعظم کا ہشر نشر پہلے والوں کی طرح ہوتا شرجیل میمن نے کہا کہ صدر آریف الوی پی ٹی آئی کے سیکٹر انچارج بن کر اشاروں پر اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں عمران خان ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آستین کا سامپ ہے جس کو جس نے دودھ فلایا جس نے اس کو بڑا کیا آج اسی کو دسنے کے لیے موجود ہے جس جس نے اس کو وزیر اعظم بنانے میں مدد کی اس کی پاٹی کے لوگوں نے اس کو اس نے دسا عمران خان کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اس وقت ادارے نیوٹرل ورنہ جو زبان عمران خان نے استعمال کی اس طرح کی زبان اگر کوئی اور دن تین استعمال کرتی تو ماضی میں جنہوں نے اس طرح کیا ان کی حشہ نشر ہوئے ہیں آج جو معاشی صورتحال اس ملک میں ہیں اس کا ذمہ دار صرف فرد وائد عمران خان تھا آج اس کی وجہ سے حکومتوں کو آئی ایم ایف کی کڑوی کڑوی گولیا کھانی پڑنی ہے اس شخص کے کارنہ میں کس نے چھپے ہوئے نہیں ہیں پاکستان میں عمران خان سے بڑا منافق شخص آج تک کوئی پیدا نہیں کیا سیکٹر چارج بنے ہوئے ہیں پی ڈی آئی کے عارف علی صاحب تو جیسے ان کو حکم آتا ہے یہ سمری سائن کرو سمری سائن کرو نہیں کرنی یہ نہیں کرو تو اس طرح سے سب ملک انفورچنٹلی چند رہے ہیں کہ وہ اس وقت صرف اشاروں پر اٹھک بٹھک کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ فلاحی منصوبوں پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اچھے لوگ کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کریں انہیں نشانہ نہیں بنانا چاہیے تفصیل اس رپورٹ میں جان وزیراعظم شہباز شریف کا انڈس اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا غریبوں کے لیے ایسے منصوبے بنانے والے دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں ایسے اداروں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا انہوں نے اسپتال کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو خوب سراہا دو ارب رپے انہیں کانٹیبوٹ کیا دو ارب رپے تعلیہ آپ کی زور سے نہیں لگی وزیراعظم نے مخیر حضرات کو اسٹیج پر بلا کر ان کا حوصلہ بڑھایا اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر عمجز ساکب نے وزیراعظم کو بتایا کہ سابق حکومت نے فلاحی منصوبے کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے اس پر وزیراعظم نے ڈاکٹر عمجز ساکب کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہا نہیں کرائی وزیراعظم نے سوال اٹھایا کہ فلاحی منصوبوں کی بندش کہاں کا انصاف ہے اچھے لوگ کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کریں انہیں نشانہ نہیں بنانا چاہیے آگے بڑھتے ہیں بھارتیا جنتا پارٹی کی انتہا پسند رکن نوپر شرما کا گستاخانہ بیان مسلم ممالک میں غصے کی لہے ڈاڑ گئی بائیکارٹ انڈیا کنارے انڈین حکومت گھبرا گئی بی جپی نے نوپر شرما کی بنیادی رکنیت محتل کر دی اشتیال انگیز بیان پر ممبئی میں مقدمہ درج کر لیا گیا روڈ ٹو مکہ حج آپریشن پہلی حج پرواز اسلام آباد سے چھ جون کی صبح ساڑھے تین بجے روانہ ہوگی آزمین کی سہولت کے لیے امیگریشن کے تمام امور اسلام آباد ائرپورٹ پر ہی انجام دیے جائیں گے ترجمان سیویل ایوییشن آتھارٹی کے مطابق اسلام آباد سے ہی دوسری حج پرواز چھ جون کی رات ساڑھے آٹھ بجے روانہ ہوگی ملتان سے پہلی پرواز ساڑھے چار بجے لہور سے رات دس بچ کر پچپن منٹ پر حجاز مقدس کی طرف اڑان بھرے گی پہ شاور کے آزمین کی روانگی اسلام آباد ائرپورٹ سے ہی ہوگی اور کراچی میں گزشتہ روز ڈکیتی کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہونے والے بائیس سالہ سفیان وینٹی لیٹر پر ہے اور ڈاکٹرز نے اٹھالیس کھنٹے اہم قرار دیے ہیں سفیان کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس نے جن لوگوں کو حراست میں لیا ہے وہ اصل ملزمان نہیں ہیں بات کرتے ہیں شاہ نواز علی قادری کے ساتھ جو کہ سفیان کے والد کے ساتھ ہیں بتائیے شاہ نواز دیکھیں گزشتہ روز ڈیفینس میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آئے تھا بائیس سالہ نوجوان کو ڈکیتی کے دوران گولی امار کا شدید زخمی کر دیا تھا اس لکھ ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں سر یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو سفیان کی حالت کیسی ہے ہم بیسکلی ڈیفینس کے رہنے والے ہیں تو بچہ ہے باہر نکلا گیمنگ زون ہے وہاں بیٹھتے ہیں بچے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تقریباً پونے نو بجے کا واقعہ تھا تو ان سے موبیل چھیننے کی کوشش کیے جبکہ موبیل بھی آگے رکھ دیئے گئے تھے تو اس کے پاس موبیل تھائی ہی نہیں کیونکہ یہ پہلے تقریباً کچھ ایک سال سے بیمارے غریب اور اس کا علاج چل رہے ہیں اور تبلیغ پہ اور آگے پیچھے آنا جانا تو تھوڑا آگے ہوئے بات کرنا چاہ رہا تھا ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ذرا اخلاق سے سمجھا لوں لیکن انہوں نے اس پر سیدھا فیر شوڑ دیا اور اس کو موہ پہ لگی یہ گولی سر پہ بھی لگ سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیے تقریباً اٹھالیس گھنٹہ ہے تو وہ اس کو انٹریلیٹر پہ رکھیں گے اور آئی سی او میں ہے تو کل تقریباً ساڑھے نو دس بجے یہاں لائے نو بجے لائے تو لازم بات ہے نو سے نو کل نو بجے رات کو پھر ہمیں کچھ پتہ پڑے گا کہ کیا ہے آج پولیس نے دو لوگوں کو حراست میں لیا ہے تو کیا آپ لوگ اس کو ریکنائز کرتے ہیں یہ وہی لوگ تھے نہیں وہ نہیں ہیں وہ لڑکے گئے تھے دیکھنے کے لیے لیکن وہ لڑکے وہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں میں کسی ناجیس کو یا اس کو تو میں بند نہیں کرو ہوں گا نا جس کا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے جیسا کہ آپ نے صفیان کے والد کی بات سیدی ان کا کہنا ہے کہ اگلے ارتالیس گھنٹے خاصے کرٹیکل ہیں اور یہ سب سے دعا گو ہیں کہ صفیان کے لیے دعا کریں اور پولیس کی جانب سے دو افراد کو حراست میں لیا گیا تھا واقعی مزید تفتیش کی جا رہی ہے ایسے بہت سے لوگ میری نوکری کے پیچھے پڑے ہیں جنہیں شہر میں کام ہوتا اچھا نہیں لگتا ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا صدر کے میر علی تالپور روڈ کی بحالی کی تقریب سے خطاب بولے اتحاد کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے حل کے ساتھ توانائی کے متبادل منصوبوں پر بھی توجہ دینا ہوگی ویسے میری نوکری کے پیچھے پڑے میں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ کام ہو رہا ہے لوگوں کو شاید اچھا نہیں لگتا کہ بہتری ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کینوسنگ بھی کرے اور اگر وہ اتحاد قائم کرنا چاہتی ہے وہ اتحاد قائم کرے لیکن میری سیاسی جماعت کا ایک ہی مقصد ہے کہ بے لاز بلا تفریق انسانیت کی خدمت ہو دیکھیں لوڈ شیڈنگ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں تھوڑا سا ایک تو یہ بجلی کے جو منصوبے ہیں یہ تو ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رینیوبل انرجی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے یہ جو شمسی طوانائی ہے ہوا سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور لوکلائز طریقے سے بھی ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کراچی سے لاپتہ دعا زہرہ کو اکیس روز بعد بہاول نگر چشتیاں سے بازیاب کرا لیا گیا سیایے پولیس نے دعا اور اس کے شوہر زہیر کو کراچی پولیس کے حوالے کر دیا ریپورٹ دیکھئے کڑیاں ملتی گئیں پولیس دعا زہرہ تک پہنچ گئی کراچی سے لاپتہ دعا زہرہ بہاول پور کے علاقے چشتیاں سے بازیاب سیایے پولیس نے زہیر کو بھی حراست میں لے دیا موبائل فون لوکیشنز ٹریک کر کے ایک وکیل کے گھر سے تحویل میں لیا گیا دیکھیں جو کورٹ کا پراسس ہے وہ یہی ہے کہ کورٹ میں جب بچی پیش ہوگی اس کی ایج کی ویریفکیشن کے لیے ٹیسٹ کیا جائے گا اور وہ ہم لوگ خود کروائیں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے میری بیٹی فورٹین یئرز کی ہے سیکنڈلی اتنی دن تک وہ جتنا بھی ٹائم ہوگا ابویسلی وہ ایک شیلٹر ہوس یا چائلڈ پروٹیکشن میں رہے گی دعا زہرہ کی اغوا کا معاملہ سولہ اپریل کو رپورٹ ہوا پھر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں لڑکی نے پنجاب میں زہیر سے نکاح کا اعتراف کیا والد نے سندھ ہائی کورٹ پہ درخواست دی کہ دعا کی عمر چودہ سال ہے قانون کے مطابق شادی نہیں ہو سکتی دعا زہرہ نے لاہور پولیس کو بیان دیا کہ وہ زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن عدالت نے دونوں کو پیش کرنے کا حکم سنایا لڑکی کو تلاش نہ کرنے اور غیر حقیقی رپورٹ پر آئی جس سندھ کامران فضل کو عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا نئے آئی جس سندھ غلام نبی میمن کو بھی عدالت میں پیش ہونا پڑا عدالت نے ملزمان کے شناختی کارٹ پاسپورٹ بلوک اور بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم دیا لڑکی کو بیرون ملک جانے سے روکنے اور دس جون تک پیش کرنے کے احکامات دیئے تھے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعاصم عمران خان کے خلاف پیپلز پارٹی کی جانے سے صدر ایمپریس مارکٹ پر احتجاج کیا جا رہا ہے کارکنوں کی جانب سے نارے لگائے جا رہے ہیں جبکہ پارٹی رہنماؤں کے خطابات جاری ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں سما کی نمائندے خرشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں خرشید عالم آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے اس وقت پارٹی کی ریلی پیپلز سیکٹیریٹ سے ہو کر کارڈور 3 سے گزرتے ہوئے ایمپریس مارکٹ پہنچی ہے اور اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں ایمپریس مارکٹ پہ مختلف ان کے جو رہنماؤں ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان نے جو بیان دیا تھا اس حالے سے مضمت کر رہے ہیں ڈاکٹر شادر ایمانی ہیں جعبید ناگوری ہیں اور دیگر رہنماؤں یہاں موجود ہیں مختلف اور ایمپریس مارکٹ پہنچی ہے جن کا خطاب اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہوگا اور تقریباً سب نہیں ہے اس بات کا اہد کیا ہے کہ پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دیا جائے گا جن گوشوں سے یا جن افراد اس طرح کی کوئی بات کی ہے اس کی مضمت کی جانے چاہیے کارکونوں کی بڑی تعداد جو پیپلز یود کی تھی یہاں تک پہنچی ہے اور یہاں پر ریلی ختم ہوگی لیکن اس وقت یہاں جلسے کی شکل اختیار کر چکے جس سے مختلف رہنماؤں خطاب کر رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے چیرمنٹ تھے ان کی اس بیانت کی مضمت کی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے خوشید عالم اور شریر لنکن ومن کرکٹ ٹیم کی کپتان پاکستانی خانو اور ثقافت کی فین بن گئی کہتی ہیں کراچی سے اپنے گھر کے لیے پھول اور کارپٹ خریدے ہیں مزید جانتے ہیں حضیفہ خان سے حضیفہ بتائیے سلنکن کپتان کو پاکستان کی مہمان نوازی کیسی لگی سلنکا کی ٹیم سریس تو ناجیس سگی لیکن آخری ونڈے میچ میں سلنکا نے کامیابی حاصل کی سلنکن کپتان چمری اتابتو ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پاکستان کی پاکستان کی مہمان نوازی کیسی لگی سکتا ہے ج پیش بیاری تقربت کارچی، جیسا دنڈر اینکارش مُزروبڑی ہیں شا occurs Guan کی شترا میں میں من Bauیڈ لائزیں میں ایمارا کارچی چیئے میں جمعا بھی کارچی میں بھی JSON جانتے ہیں دی تعالیوں مجھے ہیں کیونکہ سے پہتہ دیں رکھاں سے مجھے گا اس کا کیا گیا سے ہمارا ہے آپ کا یہ ساکتے ہیں اور آپ نے ایک بارے کا یہ کیا گیا ہمیں گیا میں ایک چیزوں میں ایک ہاں ایک بارے بارے کا کلای ہے اور مذہبتے ہیں ایک ہے کہ کچھ گیا ہے یا یہ ساکتے ہیں ہماری اللہ مشروعہ مباشئے ہوں نہیں ہے کہ مجھے اور ہمی شاپیٹ میں آئے گیا اس لنے انہوں نے کراچی کیا تفصیلات کے لیے آپ کو بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست اس وقت شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر میڈیا کے ذریعے یا ان کو اطلاعات سوشل میڈیا کے ذریعے ملے کہ ایسی حرکت یہ امپورٹڈ حکومت مسلس کردہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ نے اپنا رد عمل فل فور دینا ہے آپ کو کوئی میسج کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی ووٹس ایپ نہیں آئے گا اور آپ کو کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا آپ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی رد عمل پور عمل سیاسی رد عمل آپ کا آئینی قانونی سیاسی استحقاق ہے چنانچہ آپ ابھی سے اس کے لیے منصوبہ بندی صف بندی کر لیجئے تاکہ اگر ایسی ہماکت اور ایسی نادان حرکت یہ غیر سیاسی سوچ رکھنے والی حکومت اگر کرتی ہے ویس چیرمن پاکستان طریقہ انصاف شاہ محمود قریشی اسلامباد میں اس وقت میڈیا سے گپتگو کر رہے ہیں ابھی لیں گے بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز تک ترہیے سامنہ موسیقی 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 موسیقی